ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے تب ہی تو کچھ نیا دیکھ سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف قرآن کی اٹھارویں آیت ہے اور یہ آیت اپنی گہرائیوں اور اسباق کے لیے مشہور ہے چلیے آج یہ پانچ خوبصورت اسباق جو سورہ کہف سے لیے گئے ہیں میں آپ کو کچھ پانچ مشہور اسباق کے بارے میں بتاتا ہوں نمبر ایک ایمان اور یقین کی اہمیت سورہ کہف اللہ پر سچے ایمان اور یقین کی اہمیت پر زور دیتی ہے گار میں نوجوانوں کی کہانی اسحاب الکیف کہ خدا پر عدل و ایمان کس طرح مشکل وقت میں لوگوں کی حفاظت اور رہنمائی کر سکتا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت کے وقت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے نمبر دو آجزی اور شکر گزاری ذلکر نین کی کہانی ہمیں آجزی اور شکر گزاری کی اہمیت کا درس دیتی ہے اور اپنی بے پناہ طاقت اور وسائل کے باوجود ذلکر نین آجز رہے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاس موجود نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوں اور گرور یا تکبر کو اپنے فیصلے پر بادل نہ ڈالنے دے نمبر تین خدا کے کلام کا دوام موسیٰ علیہ السلام اور خزر کی کہانی اس خیال کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کا علم اور حکمت انسانی سمجھ سے باہر ہے بعض اوقات جو کچھ کلیل مدت اور مسئبت یا نقصان کی طرح لگتا ہے وہ در حقیقت ایک عظیم الہی منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں اللہ کے حکم پر بھروسہ کرنے اور اس بات کو قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہے نمبر چار مالی دولت کی دھوکہ دئی دو بھاگات والے آدمی کی تمثیل مالی دولت کی عارضی نویت اور اپنے وسائل کو کھیراتی اور نیک مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مال کی وجہ سے متقبر یا لالچی بن چکے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی اپنی ذمہ داری کو یاد ضرور رکھا کریں نمبر پانچ وقت اور آخرت کا تصور سورہ کہف بار بار وقت اور قیامت کا تصور کا حوالہ دیتی ہے یہ مومنوں کو دنیا کی عارضی نویت اور آخرت کی اہدی نویت پر گور کرنے کی ترگیب دیتی ہے یہ ان آمال کو ترجیح دینے کی یاد دیہانی کے طور پر کام کرتی ہے جو ہمیں آخرت میں فائدہ مند ہوں گے اور اللہ کے سامنے اپنی حتمی جو عبدہی کا خیال رکھیں ان اسباق کے علاوہ سورہ کہف کو بہت سے لوگ جمعے کے دن بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں اسلامی روایت کے مطابق دجال ایک جھوٹے مسیحہ کے فتنوں سے برکت اور حفاظت ہے یہ ایک ایسا باب ہے جو مومنوں کو علم حاصل کرنے اور اپنے ایمان کو برقرار رکھنے اور اپنی زندگیوں میں اقلاقی اصولوں کو برقرار رکھنے کی ترگیب دیتا ہے تو یہ تو کچھ آج کا پانچ مشہور اسباق جو سورہ کہف سے ہم نے لیے ہیں تو روز اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو بات سمجھ میں آپ کو نہیں آئی ہو تو آپ کمیٹس کر کے ہمیں بتائیں اور ہاں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی آگے شیئر کریں شکریہ